رکن یمانی گیٹ نمبر ایک ملک عبدالعزیز کے نام سے گیٹ ہے اس گیٹ کے بالکل سامنے جو کارنر پڑتا ہے یہ رکن یمانی ہے ویسے یمانی نکلا یمن سے ہے جس کا سیمت اور رخ یمن کی طرف ہے اس کارنر کو نام دیا گا یمن کا ایک ترجمائی ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ اس دیوار میں بھی ایک یاقوت لگایا گیا جس کو مثل حجر اصوت کے کھول کے رکھا گیا اور یہ واقعہ آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے گا ہے رکن یمانی کی تاریخ میں اختلاف بورتے ہیں سیہ تاریخ کچھ اور کہتی ہے اور غیر سیہ تاریخ کچھ اور لکھتی ہیں آج بھی اگر جائیے تو آپ کو پورے کعبے کی اندر صرف دو مقام آپ نے پردے کی کٹنگ ملے گی خاص اسٹائل کے اندر جیسے چاہتے ہوں کعبے کے منتظمین کہ آنے والے باقی دیواروں کو دیکھیں نہ دیکھیں چومیں نہ چومیں مگر ان مقامات کو دیکھیں بھی اور چومیں بھی دو مقامات صرف کعبے کے چاروں کورنرز میں سے دو کورنر محتبر ہیں ایک حجر اصوت ایک رکن یمانی رکن یمانی کیوں روایات اہل سنت کے اعتبار سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رکن یمانی کو لمس کرتے تھے بوسہ دیتے تھے اپنے چہرے کو مس کرتے تھے لیکن میں تلاش کرتا رہا مجھے کوئی ملے تو وجہ کیوں کرتے تھے رکن یمانی کے پیغمبر کے عمل کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کیوں کرتے تھے سب لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس میں الگ سے یاقوت رکھا گیا جیسے یاقوت ہے جنت ہے حجر اصوت ایسے یاقوت ہے جہاں تک ہم نے دیکھا وہ تو عام سمنٹ ہے عام پتھر ہے رکن یمانی کوئی یاقوت نہیں ہے اور اس میں چاندی کی لگی ہوئی کیلیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی تو یہاں پر ہوتی ہے دیوار میں شک والی کیفیت کو چھپانے کے لیے کیلیں لگائی جاتی ہیں تو کیلیں بتا رہی ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اگر توڑ پھوڑ ایک آدھ دفعہ ہوئی ہوتی تو یہ بنا کے ٹھیک کر دیتے اللہ اکبر غور کیجئے گا اب پورا کعبہ گھوم لیجئے ہر جگہ پرفیکٹ ملے گا آپ کو پلسٹر بھی کلر بھی پردہ بھی سب چیزیں مہترین بنائی ہیں لیکن یہاں پر آ کر لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اگر سیمٹ استعمال کرنا مسئلہ تو کچھ اور استعمال کر لیتے لیکن تاریخ اس رکنِ یمانی کو بتاتی کہ آؤ پوچھو آلِ محمد سے خیر خدا ہم سب کو کعبے کے اندر جانے کا موقع عطا کرے آپ کعبے میں جائیے گا تو کعبے میں تین ستون ہیں جن پر کعبے کی چھت لگی ہوئی ہے کعبے میں ایک دروازہ ہے اس سے غالباً بابِ توبہ کہتے ہیں نام کی تصمیعہ وجہ نہیں معلوم لیکن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہیں سیڑھیاں جس سے چڑھ کر کعبے کی چھت پر اندر سے آیا جاتا ہے ایک دروازہ اندر تین ستون ایک مسئلہ ہے اور تبرکات موجود ہیں دیواروں پر ہرے کپڑے کے ساتھ تو جو مسئلہ بچھا ہوا ہے اگر کوئی کعبے کے اندر جائے تو نماز کہاں پڑھے گا نمازِ باجیب سنچ گیا نمازِ مصطحب کہاں پڑھیں گے چاروں کونوں میں مسئلہ کا بچھا ہوا ہے ایک کونے کے اندر کیا کمال ہے تین کونے چھوڑ کر مسئلہ ایک کونے کے اندر ہے اور وہ کونہ رکنے یمانی ہے اگر میں یوں کہوں ڈڑھتے ڈڑھتے کہ کعبے کا اپنا کعبہ رکنے یمانی ہے امامِ صادق علیہ السلام کی روایے سن لیجا اشارت فرماتے ہیں مولا کہ رکنے یمانی ہمارا دروازہ ہے چھٹی امام فرمارے ہمارا دروازہ ہے میرا نہیں ہمارا جب سے کھلا ہے تب سے بند نہیں ہوا امام کے الفاظ دوسری روایت آپ فرماتے ہیں رکنے یمانی ہمارا ایسا دروازہ ہے اس سے ہم جنت میں داخل ہوں گے اس کا مطلب یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا تو اس کا تعلق یمن سے نہیں ہے اس کا تعلق یمین سے ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِينِ یمین کے مطلب دائیں ہاتھ نہیں ہے صرف یمین نکلائے یمن سے اور یمن کہتے ہیں برکت کو اور برکت اگر ہے تو وہاں پر جہاں آلِ محمد کا نام ہے یمن برکت یمین دائیں اصحابِ یمین اور ان کے رئیس سر بڑا محمد اور آلِ محمد علیہم السلام البتہ یہ کورنر یہ وہی جگہ ہے اگر آپ پورے کعبے پر چاروں طرف سے زیادت کرتے ہوئے آئیں تو آپ آکر دیکھتے ہیں کہ یہی ایک سمت ایسی ہے جو انسان کے قط کے برابر ہے نشان جو بنا ہوا دونوں دروازے اونچے جو اوپریشنل ہے وہ جو بند کیا گیا بلوک لگا کے وہ دونوں دروازوں کی ہائٹ زمین سے بہت بلند ہے کہ بغیر سیڑھی کے آپ داخل نہیں ہو سکتے لیکن رکنِ یمانی کی ہائٹ ایسی ہے آپ نورمل قط کے انسان اگر جائیں تو بالکل لاب کے سر کے برابر ہے وہ جگہ یہ جاں ٹوٹنے کا نشان بہت پوچھا حرم بالوں سے ہوتا کیا ہے کہ باہر تو کم ٹوٹتا ہے اندر زیادہ ٹوٹتا ہے اور اندر جس نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا رجب کی تیورہ کو دیکھا پروردگار تیرا احسان ہے کہ تُو اپنے گھر کے نشانات کو مٹنے نہیں دیتا اگر ایک نبی نے گھر بنایا تھا تو اس کی نالین کا نشان سمال کر رکھا اگر ایک نبی نے گھر بنانے میں اپنے اببہ حضور کا ساتھ دیا تو اس کے نام کی چھوٹی تین دیواری بنا گر گئے اللہ اکبر کہ جہاں سے فاطمہ بنتی ایسا سلام اللہ علیہ داخل خانے کا بی بی کا داخلہ جس زگہ سے ہوا وہ ایک خاتون کے قط نورمل قط کے اعتبار سے شاید میں اپنے قط کی بات نہ کر سکوں میرا قطعہ ایک نورمل قط خاتون کا جو ہوتا ہے اس کی ہائٹ اتنی ہے جب نے یمانی کی اور کیا خدا نے کمال کیا جب گئیں تو نہ مزدور آئے نہ اوزار آئے جب اندر داخل ہو گئیں تو جوڑنے کے لیے نہ مزدور آئے نہ اوزار آئے پانی نہ مٹی نہ گارہ بند کرنے کی تین دن تک اندر رہیں اور جب بہر آنا چاہاں تو اب دیوار اندر سے پھٹی میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہم اسری ڈاکٹر کو جب کی تیرا کو اندر گیا اور شیعہ ہو گیا کیوں کہ اس نے دیکھ لیا ادھر دیکھا ادھر پڑھا سمجھ میں آ گیا یہ چھپانے والے چھپاتے رہیں گے علی کل بھی چمکتا تھا علی آج بھی چمکتا رکنے یمانی کی تاریخ میں شوق میں نے آپ کو دلا دیا کہ آپ تو بار بار دعا مانگیں گے جائیے اس لئے کہ آپ کے دونوں حوالے وہاں پر ہیں آپ کی امامت کی پہلی کڑی بھی وہاں پر ہے آپ کی امامت کی آخری کڑی وہی سے آئے گی بی بی جب اندر گئیں دروازہ نہیں یہ دیوار واپس بند ہوئی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی انفجار ہوا ہو دیوار پھٹی ہو لیکن پھٹنے کے بعد دوبارہ جڑنا سمجھ میں نہیں آتا کوئی تو آیا ہوتا جو پتھر واپس لگا رہے تھا خدا بتانا چاہتا ہے کہ جب میں اپنا گھر بنواتا ہوں تو انبیاء کو لگاتا ہوں اور جب اپنے گھر کے ولی کو بلاتا ہوں تو خود اظہار موجزہ کر دیتا ہوں توٹا بھی خود بنا بھی خود چار دفعہ ملوہا ہے اس پر جب گئیں تو توٹا اندر پہنچیں تو پھر بنا اور ایسا بنا کہ کوئی نشان نہیں تھا اس وقت تین دن تک یہ کورنر بغیر نشان کے تھا جھاک جھاک کے جاتے تھے کہ کہیں سے دیکھے تو صحیح بڑا کوشش کی کہ کھولیں وہ تعلیٰ دروازے پہ لگا ہوا تھا مگر کیسے کھولے گا تعلیٰ جب تک نہ چاہے اللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہے تعلیٰ کھولنے کی نہیں کھولا چابی اسی خاندان میں رہے ہیں آج تک چابی لے کر تم کلید بردار تو ہو سکتے ہو کھولے گا ہماری مرضی سے تو تین دن تک نشان نہیں تھا چٹکنے کا ٹوٹنے کا پھوٹنے کا جب تین دن کے بعد آپ واپس باہر آئی ہیں تو پھر پہلے دیوار اندر سے پھٹی آپ باہر نکلیں پھر واپس باہر سے پتھر اپنے آپ اڑے مجھے بلکل ایسا محسوس ہوا جیسے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں چار منقاریں تھیں اور چاروں پرندوں کے گوشت قیمے کی شکل میں دس پہاڑوں کی بلندی پر تھے آپ جس کا نام لیتے تھے اور چاہے اس کا سر بڑھا لیں نام اس کا لیا ہو نام کووے کا لیا بڑھایا کبوتر کا سر تو کووے کے جسم کے آزا کبوتر پر آکے ہی لگتے تھے دھونڈ کے آتے تھے کہاں سر ہے اگر ابراہیم کے بلانے پر ذرات چلے آئیں تو علی کی ماں کعبے سے بہار آئیں خدا ذراتِ کعبہ کو حکم دے واپس مقام پہ چلے جاؤ لیکن ایسا نشان رکھا کہ آج تک خدا کا بڑا احسان ہے روایت کوئی بھی ہو کچھ بھی کہیں آپ یاکوت کہیں رسول کا عمل کہیں آپ نے پردہ کارٹ کے رکھا ہے حجرِ اسوت کی طرح سے یہ بتانے کے لیے کہ نبوت اور توحید کی گواہی وہاں پر ولایت کی گواہی یہاں پر نوعرہ ربنا ڈی dur ڈی ڈی Yu